یہ لیڈی اتنی موٹی کیسے ہوگی اپنے آپ نہیں ہوئی بلکہ اس کے پیچھے ایک دلچسپ قصہ ہے اور ایک ایسے انسان جو صرف اور صرف کیڑے کھاتا ہے لیکن کیوں اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے اور کیا لگتے ہیں کہ مونا لیزا پینٹنگ کی قیمت کتنی ہوگی اس ویڈیو میں آپ کو ان سارے سوالوں کے جواب اور ایسے ہی شاکنگ فیکٹس آننے کو ملیں گے اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا دوستو میں ہوں عبید اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹس آئیڈیا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجودہ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نہیں آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں فیکٹ نمبر ون آج تک ہم نے جتنے بھی مصر کے پیرامیڈ یعنی ایرام دیکھی ہیں وہ موویز میں ویڈیوز میں اور فوٹوز میں دیکھی ہیں لیکن اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ جو بھی انسان ان پیرامیڈز کو پہلی بار دیکھتے ہیں وہ بہت ہی حیران ہو جاتا ہے کیونکہ وہ پیرامیڈز بہت ہی زیادہ بڑے ہیں فوٹوز اور ویڈیوز میں یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا لیکن جب آپ ان کے سامنے کھڑے ہوتی ہو تو تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا زیادہ بڑا ہے اور تب ہی آج کے سارے سہنستان سوچ میں رہتے ہیں کہ انہوں نے اتنے ہزاروں سال پہلے یہ کیسے بنا لی ہوں گے فیکٹ نمبر دو آپ یہ فوٹو ایک بار غور سے دیکھو کیا لگتا ہے کہ کیا چیز ہوگی تو یہ فوٹو ہے فن لینڈ کی سردیوں کی وہاں پر اتنی زیادہ سردی ہوتی ہے کہ پورا کا پورا درخت ہی ایسے برف میں جم جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں پر کبھی درخت بھی تھا فیکٹ نمبر تھری ایک ایسی مینڈک جو کہ بلکل شیشی کی طرح ٹرانسپیرنٹ ہے اور اس فراغ کا نام ہے کاؤسٹا ریکان گلاس فراغ اور یہ اتنی زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے کہ اس کے سارے کے سارے ازار جسم کے باہر سے ہی دیکھتے ہیں فیکٹ نمبر فور یہ امریکہ کے رہنے والی منٹ پال یہ باسکٹ بال کی تاریخ میں سب سے لمبے کھلاڑیوں میں سے ایک تھے اور ان کی ہائٹ تھی سات فیٹ سات انچ یہ باس حرام سے باسکٹ کے پاس کھڑے رہتے تھے اور جیسے ہی دوسری ٹیم گول کرنے والی ہوتی تھی یہ نیچے سے ایسے آدھ کر دیتا تھا جس کی وجہ سے باسکٹ میں بال جاتا ہی نہیں تھا فیکٹ نمبر فائف کیا کوئی چونوں سے اتنی زیادہ نفرت کر سکتا ہے کہ انہیں گولی ہی مار دے بلکل ایسا ہی ہوا تھا اور یہ بات ہے سال ایٹین ایٹی ٹو کی اور تب جوے سے کہ ایک شخص تھا جیمز ویلیم نام کا اس نے چونوں کو پکڑنے کے ایک ایسا سسٹم بنایا تھا کہ جیسے ہی چونوں کھانا کھانا شروع کرے تو چونوں کو وہیں گولی لگ جائے اور وہ مار جائے لیکن یہ سمان بہت سیدہ مشہور نہیں ہو پایا کیونکہ یار ایک چونوں کو مارنے کے لیے گولی بہت مہنگا سودا نہیں ہو گیا جب بھی ایگل یعنی اکابوں کے ایک سائٹ کے پروں کے بال گرنے لگتی ہیں تو ایگل کیا کرتا ہے اگر اس نے کچھ نہیں کیا تو اڑنے کے بیلنس میں مسئلہ آ سکتا ہے تو اس لیے اکاب کیا کرتا ہے کہ اپنے دوسرے پروں سے اپنی چون سے فالتو بالوں کو نکال دیتا ہے تاکہ دونوں سائٹوں کے بال برابر ہو جائیں اور وہ ایکوال بیلنس کے ساتھ اڑ سکے جب ہم بچمن میں سکول جاتے تھے تو ہم سب کی ایک جیسی یونفارم ہوتی تھی لیکن کیسے لگتا کہ اگر ایسا ہوتا جس کا جو دل چاہے وہ سکول پہن کر آ جائے کوئی یونفارم والا سسٹم ہی نہ ہوتا تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے فرانس میں کیونکہ فرانس کے سکول میں کوئی یونفارم نہیں ہوتا جس کا جو دل چاہے وہ پہن کر آئے تو اب بات آتی ہے پاکستان کی تو پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا ہے کیونکہ کچھ لوگ تو بہت امیر ہوں گے اور کچھ لوگ غریب ہوں گے جس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ امیر کا بچہ تو روز نہیں کپڑے پہن کر آ جائے گا لیکن غریب کا بچہ روز وہی کپڑے پہن کر آئے گا جس کی وجہ سے امیر کے بچے قریب کے بچے کا مزاک اڑائیں گے تو اس میں بچوں کی بھی غلطی نہیں ہے کیونکہ بچے تو نادان ہوتی ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ غلط کر رہے ہیں فیکٹ نمبر ایٹ یہ ہیں یو ایسے کے رہنے والے پیٹر بکلٹنگ تو ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف کیڑے کھاتے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کھاتے اور ایسا وہ کسی شرط یا پیسے کیلئے نہیں کرتے بلکہ وہ کرتے ہیں اپنی صحت کی وجہ سے تو وہ کچھ ایسا کہ پیٹر کے دھو انکل ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مار گئے پھر انہوں نے یہ مانا کہ ان کی فیملی میں دل کی بیماری ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں اس کو بھی دل کی بیماری ہو سکتی ہے اور اس کو بھی ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے پھر پیٹر نے بہت پڑائی کی اور ان کو یہ پتہ لگا کہ اگر ہم کیڑے کھاتے ہیں تو یہ ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہو سکتا ہے کیونکہ کیڑوں میں بہت زیادہ پروٹین ہوتا ہے فائبر ہوتا ہے ویٹامینز ہوتے ہیں منرلز ہوتے ہیں اور جو بیکار کھانے ہوتے ہیں جن سے دل کی بیماری ہو سکتی ہے وہ فیٹس کیڑوں میں نہیں ہوتے اور کیڑوں میں باقی کھانوں کے مقابلے میں دس کھنا زیادہ آئرن ہوتا ہے اور یہ ساری باتیں جاننے کے بعد پیٹر آج کی تاریخ میں ہزاروں کیڑے کھاتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جتنا فیٹ وہ آج محسوس کرتے ہیں اتنا فیٹ یہ پہلے کبھی بھی نہیں کرتے تھے فیکٹ نمبر نائن انسان اور دنیا بار کے جانور اپنی سپیشیز کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کرتی ہیں تاکہ اور بچے پیدا ہوں اور جانور پیدا ہوں اور ہماری جو سپیشیز ہیں اور ہماری جو نسلیں ہیں وہ آگے بڑھیں لیکن درخت بھی تو زندہ ہی ہوتے ہیں وہ اپنی سپیشیز کو آگے کیسے بڑھاتی ہیں تو وہ اس کے لیے انسانوں کا یہ استعمال کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تو درخت اپنی سپیشیز کو آگے بڑھانے کے لیے پھل پیدا کرتے ہیں اور درخت کو پتہ ہی کہ یہ پھل کون کھائے گا انسان کھائے گا اور اس کے بعد ہوتا ہے یہ کہ جو انسان ہے وہ اس درخت سے دور ہونے کے باوجود بھی پھل کو کھاتا ہے اور بیچ کو پھینک دیتا ہے اور وہ بیچ پھر ایک نئی سپیشیز کو زندہ کرتا ہے اور پھر اس درختی سپیشیز کو آگے لے کر جاتا ہے تو ایسے ہی جو درخت ہیں وہ اپنے پھلوں کو اپنے سے ہزاروں کلومیٹر دور بیچتے ہیں اور اپنی سپیشیز بڑھاتی ہیں تو کیا آپ نے اس اینگل سے پہلے کبھی سوچا تھا کومنٹس میں ضرور بتانا فیکٹ نمبر ٹین سال نائنٹین سیمنٹی میں شمالی کوریا نے سویڈن سے ہزاروں کی تعداد میں بڑی بڑی گاڑیاں والوس خریدی تھی لیکن ایک ٹوشٹ ہے کہ نارت کوریا نے اس کے پیسے ہی نہیں دیئے اور اس بات کو ہو چکے ہیں پچاس سال تو نارت کوریا نے آج بھی اس کے پیسے نہیں دیئے سویڈن کو بہت ہی اچھا اب یہ بات سن کے پتہ نہیں مجھے اپنے دوستوں کی یاد کیوں آ رہی ہے تو سویڈن کے حکومت ہر سال نارت کوریا کو لیٹر لکھتی ہے کہ اب تو ہمارے پیسے واپس کر دو لیکن نارت کوریا فل بشرمی کا مظاہرہ کر رہی ہے اور سیم ایسے ہی میں بھی اپنے دوستوں کو واتس ایپ کرتا ہوں لیکن کوئی رپلائے نہیں آتا فیکٹ نمبر 11 یہ ہیں یو ایس اے کے رہنے والی ڈونہ سیمسن اور ان کا وزن ہے دو سو ستر کیجی اور اس سے پہلے کہ آپ اس لیڈی پر ریم کرنا شروع کر دیں کہ کتنا وزن کیسے ہو گیا بیچاری کا تو ریم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ لیڈی چاہتی ہے کہ اس کا ویڈ اور بھی زیادہ بڑھے اور اپنے وزن کو یہ بڑھانے کے لیے یہ بار بار کے جنگ فوٹ کھاتی ہے ان کا ٹارگٹ ہے کہ ان کا وزن دو سو ستر کیجی سے ساڑھے چار سو کیجی ہونا چاہیے اور اسی چیز کے لیے یہ مہینے کا ساٹھ ہزار روپے صرف اپنے کھانے پر لگاتی ہے اور آپ کو یہ جان کر احرانی ہوگی کہ ان کی ایک ویب سائیڈ ہے جہاں پر یہ کھانا کھاتی ہیں اور لوگ انہیں کھانا کھاتے ہوئے دیکھنے کے لیے پیسے دیتی ہیں فیکٹ نمبر ٹویلپ ہم سب نے سنائے کہ مونا لیزا کتنی مہینگی پینٹنگ ہے بچپن سے ہی اس کے بارے میں سنائے لیکن کتنی مہینگی ہے تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ جب سال 1962 میں اس کی بولی لگائی گئی تھی تب اس کی قیمت تھی 100 ملین ڈالر جسے آج کی تاریخ میں اگر کنورٹ کیا جائے مہینگائی کو اور ڈالر کے ریٹ کو دیکھتے ہوئے تو اس کی جو قیمت ہے وہ ہے یہ لیکن بات ایسی ہے کہ اسے کوئی چاہ کر بھی نہیں خرید سکتا کیونکہ فرانس کے حکومت اسے بیشنے نہیں دے گی دوستو اگر آپ میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کرو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اسے لائک کر کے اپنے دوستو اگر ساتھ ضرور شیئر کریں اور کومنٹس میں اپنے رائے ضرور بتائیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا اور اپنوں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ